اسلام علیکم بیورز آج ہم دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ پہلی باتیں یہ ہیں کہ ڈاکٹر ادنان پہ پاک لین میں حملہ ہوا ہے اس کو مرا برا گیا ہے نماز شریف کا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے کیا یہاں بھی وہ سارا کچھ کرتا پھرتا تھا وہ اس قاندان کے بہت قریب ہیں تو اسے مارا گیا اور میرا خیال ہے ذاتی طور پر ویری ویری پرسنل میرا گٹ فیلنگ ہے میری کہ اس سے جو گھڑی بھڑی اس کی چھینی گئی ہے وہ تاکہ اس کو کوئی رہزنی کا رنگ دیا جا سکے ورنہ یہ نفرت کسی اور کے لیے تھی یہ بچارہ پیادہ سا آدمی ہے ایک معمولی سا ملازم ہے ان کا ذاتی ملازم ہے تو اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ کسی تو کیا لینا دینا ہو سکتا ہے نفرت جن کے لیے تھی غالباً میں میں نے کہا نا میری سکس سینس میرے کہہ رہی تو ان پہ بس نہیں چلا تو ان کا ایک پیادہ قابو آ گیا ہے تو اس کو مرا پیٹا ہے وہ غریب بچارہ ایک پروفیشنل ہے یہاں اس کو کچھ چار پیسے بہتر ملتے ہوں گے وہ ان کی ملازمت میں آ گیا ہے یہاں وہ بھرتی ہو گیا ہے بچارہ تو بہن obviously مجھے کیا پتا کون لوگ تھے گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ بڑا پپلر ہے کہ ڈگیا کھوتی تو غصہ کمارتے تو جن لوگوں پہ غصہ ہے ان تک اگر ایکسس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے حواریوں درباریوں ملازموں تو حواری درباری درباری پھر بچارہ ایک پیڈ بندہ ہے جو ان کے آگے پیچھے پھرتا ہے وہ ٹیمپرنگ بھی کرتا ہے جو اس کے فرائز ہیں بچارے کے اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بچے کتنے ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں اس کے والدین والدہ ان کے والد عمر کے کس حصے میں ہیں ان میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہے اچانک اگر اس آدمی کے بچوں کو یا بزرگ والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پتا چلا ہو کہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو وہ تو معصوم ہیں بلکل بے قصور ہیں گزارش صرف دست بسنا اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں غصہ پاگلپن سے شروع ہو کے ندامت پہ ختم ہوتا ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے ناپ تول کر لیا جائے غصہ نکالتے وقت شک میرا اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اس قاندان کے بارے میں تو زبان زد عام ہوا یہ جملہ کے انہوں نے دولت اتنی بھر لی گھر میں کہ عزت رکھنے کی جگہ نہیں تو یہ کسی بھی محضب ملک میں جائیں گے انگلینڈ پہلے بھی دو چار دفعہ ہو چکا ہے شہباز شریف کو انہوں نے ریڈی کیول کیا ان کے بیٹوں کو صحیح رہے ہیں وہ کمائی ہی اس طرح کی ہے جس کے نتیجے میں یہ نفرت عوام میں اگر ہے تو یہ عوام کے زندہ اور بازمیر ہونے کی دلیل ہے لیکن اس حد تک جانا وہ دیکھیں نفرت میں بھی نہ تجاوزات نہیں ہیں اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہے یہ مناسب نہیں اور خاص طور پر اگر یہ مسکین آدمی جو لوگوں کا ایک پرسنل سناف جیسے نہیں ہوتا ہے اس طرح کا تو مجھے بہمدردی ہے ڈاکٹر اتنان سے اور گدارش ہے اس طرح کو جو بھی منٹیلیٹی یا سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے کہ پلیس یہ تھوڑا سا خیال اگر کر دیا جائے کہ تم ملازم آدمی ہے بچارہ اس کا تو کوئی قصور نہیں تو ملازم آدمی ہے موسیقی